اور فلان جا کے یہ کس ان کے اسلاموفوپس کے نام لکھ لے کہ آپ جندہ آباد جندہ آباد اور پتہ نہیں پتہ نہیں کیا پیچھے یہاں پہ تو مجھے لگ رہا تھا کہ آپ نے آکے غدر مچا دینا ہے بتا دینا ہے کہ اسلام میں یہ یہ غلطی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے وغیرہ تو آکے آپ نے شروع کیا ہے question سے question question کوئی نہیں آپ مجھے بتائیے آپ سناتنی ہیں نہیں بولیے کیا ہیں نہیں ایتھیسٹ ہیں ہاں بتائیے ایتھیسٹم بہتر ہے اسلام سے میں کسی چیز کو follow نہیں کرتا تو میں کیسے بتا دوں یہاں پہ میرا پہلے question سن لیجئے پھر اس کے question سنتا ہوں جب آپ کسی چیز کو follow نہیں کرتے تو question کیوں آپ کر رہے ہیں question کریں کون صاحب نے follow کر لینا ہے stream میں یہ دو چھپی سائیت ہے بیوادی تائیت ہے اس کے بارے میں آپ لوگ کی نہیں بتائیں جو آپ کا believe system جو آپ کا believe system ہے وہ اسلام سے بہتر ہے یہ نہیں that is the question that is the question if it is بتائیے نہیں ہے پتہ نہیں میں یہ پیچھے وہ پھر اس دن کی طرح یہ photo آپ کو بھیجوں ساہم بھائی کے نہیں کہ جس طرح سے یہ آدمی اچھل اچھل کے پتہ نہیں میں نے کیا جا کے وہ کر دے پتہ نہیں ایک دوں سے ایسی آدمی اچھل کیسا کیسون کیسا 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 기억 طرحی ، جس کا نام لے رہے ہیں تو وہ سنا دیکھتے ہیں public in demand ہم سنا دیکھتے ہیں جناب ان کی باتیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں فلان زندہ بات فلان زندہ بات تو ہم سنا دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں さنrem دھرم کے بارے میں آپ تو سنا دیکھتے ہیں we have the oldest religion where the hell is the Vedas you don't find any Vedas where are Vedas you find sex systems in the Hindus where the Shudars are the worst of the worst creatures and they were only cleaning the shit and all that kind of stuff in India now they are giving certain privileges to those low classes low end classes so that they could come and become a part of the society but yet again they have been molested all their life Hindus are now changing their scriptures because of the moralities of the world now show me this caste system in Christianity you will never find it when you talk about Hindus they are all followers of devils I have a lot of Hindus who became followers of Christ and in my Urdu channel I am going to bring them for their testimonies I have already planned a few you guys have literally nothing living in the gutter living in the gutter where is the historical evidence of Mahabharata so Mahabharata happened and there is not a single evidence of it so these are stories after stories Krishna Brahma all these kind of stupidities all of your so called gods are beneath me under me I don't even piss on them because my piss is better than your gods I don't even piss on them because my piss is better than your gods because my piss 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 is better than your gods that's who I am Sanjay you just want to sanatani you have to you have no problem you اچھا 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 مجھے بتائیے کہ کیسے بہتر ہے اس لاب سے آپ وہ 26 بیوادیت آیت کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ہیں جس طرح سے آپ نے پیچھے کافر ہے نا تو کافر میں جو لکھا ہوا گوگل پر ڈالتا ہوں سنجھے بھائی ایسے ایسے نہیں کرتے ایسے نہیں کرتے یہ آیت وغیرہ پر جو پرابلم ہے نا ہمارے پاس سٹریمز ہوتی ہیں مفتی یاسر صاحب کی ہوتی ہے جس میں open question and answer entertain کرتے ہیں اور ہمارے پاس بہت ایسے ایسے opportunities ہوتی ہیں ہم سٹریم لے کے بیٹھے ہوں نا یہاں پہ جس میں آپ نے پیچھے بڑا شور مچایا ہوا تھا آپ کا atheism اسلام سے بہتر ہونا چاہیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے آپ بتائیے کہ آپ rational egoism کو ٹھیک مانتے ہیں بتائیے گا یہ سنجھے بھائی بھولیے rational egoism کو آپ ٹھیک مانتے ہیں اس کا مطلب میں نہیں سمجھا آپ atheist ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کا مطلب اس کا مطلب نہیں سمجھا نا آپ atheist ہیں ontological atheist ہیں مجھے یہ بتائیے 26 ویائیت میں بھی میں بتاتا ہوں جو بھی آپ ہندو دھرد کے بات کرتے ہیں تو کنسم اس کا reference دے رہے میں بھی اپنے لیپٹاپ میں کھل دے رہے ہندو دھرم کا ہندو دھرم کا درد آپ کا دل میں نہیں ہونا چاہیے آپ ہندو نہیں ہیں سناتری نہیں ہیں آپ atheist ہیں مجھ سے atheistم کے بارے میں بات کریں مجھے بتائیے کہ آپ ontological atheist ہیں یا epistemological atheist ہیں نہیں مجھے جو سیم ایش ٹولن بات کرتے ہیں اس کا reference بھی تو سب کو دیکھنا چاہیے وہ دیکھی نہیں رہے مجھے میں دیکھوں گا میں نے سوال کیا ہے میں آپ سے جو سوال کیا ہے یہ خیصر میں آپ بتائیے میں نے سنجے صاحب جو آپ سے questions پوچھے ہیں مجھے اس کا جواب دیں اور مجھے reference کے ساتھ جواب دیں آپ کا atheism اسلام سے بہتر ہے یہ آپ کا case ہونا چاہیے آپ اسی وجہ سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اسی وجہ سے ابھی جس آدمی کا چلایا ہے اپنا آمیر بھائی نے clip وہ christian ہے آپ اس کو زندہ بات زندہ بات پیچھے کہہ رہے ہیں آپ کا right ہے کوئی issue نہیں ہے تو پھر at least اس کے religion سے آپ متفق ہونے چاہیے اگر آپ christianity کو اسلام سے بہتر سمجھتے ہیں اپنا case پھر present کر دیں لیکن یہ نہیں کہ میں نے کچھ بھی اپنا نہیں بتانا لیکن میں آپ کو بتاؤں گا سنی سنائی میں نے کوئی پتہ نہیں ویکی پی ڈی ایس ایک چیز میں سن کے آگے ہوں اور یہاں پہ آکے میں دھما چوکڑی مچا دوں گا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے unmute کیجے خود کو اور مجھے بتائیے کہ آپ rational egoism کو ٹھیک مانتے ہیں یا نہیں مانتے فرمائیے اس کا ہندی ارتوں بتا دیجئے کیا ہے ہو گیا ہے میرے خیال میں ہو ہی گیا ہے نہیں 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 ان کو سائیڈ بہتے ہیں بہت شکریہ سنجے بھائی بہت شکریہ کافی وقت آپ نے ضائع کر دیا میں آپ کو ایک مدے کی بہا بتاؤں بیچ بیچ میں جب آپ نے کیسر بھائی آپ نے ظلم ڈھایا آٹ ٹرمنالوجیز ان کے سامنے رکھی کچھ ہے سمپل جو ایتھیسٹ کے بچے بچے کو پتا ہونی چاہی ہیں اصولی طور پر تو تو کہنے لگے سیم بھائی جو ریفرنس دیتے ہیں وہ سکرین پر نظر آئیں بھائی وہ سناتن درم کو دیتا ہے تمہاری دھوتی کیوں ڈیلی ہو رہی ہے آپ اپنا کام کریں ایتھیسن کے اوپر بات کریں ہاں جی ہاں جی وہ ان کی اپنی ٹرمنالوجیز ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے تو بیسیگر ہی خیر چلیں اب کیا توقع کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں آمیر بھائی تھوڑا انٹرٹینمنٹ ہو جائے گا ایک شخص کو لینا چاہتا ہوں کیے کیا سر کیسے ہے ہاں ہلو سر اچھا ہوں ہلو سر اکی ملک سے شور آ رہا ہے پیچھے سے ہاں میں ٹرابل میں ہوں اسکس ہوں ابھی کلیر ہے بہتر ہے سبی ٹرابل میں نہیں ہے فرمائیے ہاں بھائی ابھی میں کیا بکہ سمجھے قرآن قرآن آپ کو آج آپ کو نی نی کیے کیے بھائی دیکھئے آپ کو یہ بتانا ہے کہ سناتن دھر میں کیا چاہی ہے پہلے وہاں سے سٹارٹ کرنا ہے مجھے سارے ریلیشن میں کھامیاں دکھتے ہیں سارے سارے بڑے ہیں اس میں سے سناتن اچھا لگتا ہے کیونکہ سناتن جو پرامیس کرتے ہیں سناتن یہ پرامیس کرتا ہے کہ تم اگر میڈیٹیوشن کرے گے تو تمہارے کانسیوز لیوری ڈیولپ ہوگا ایسا ڈیولپ ہوتے ہوگی بھگوان گوڑ کانسیوز کے ساتھ مرز جاگ یہ تو لاز ٹریم میں بھائی یہ بات کرے ہیں ابھی آپ کومنٹ میں ایک میڈ 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 سر 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 پلیز ایک پرائیویٹ چیٹ میں یہ لکھا ہے کہ اسلام میں وائی بیٹنگ allowed ہے یہ بہتر آرگیومنٹ ہو جائے گا آپ مانتے یہ چیز نہیں اسلام میں بھی ہے میں تو بول رہا ہوں پران اور پران سر میں آپ کو یہ پوچھ رہا ہوں کہ اچھا ہی کیا ہے ہندو ایسی کچھ ہمارے پاس چیز ہے یہ کوئی چیز نہیں یہ تو ہمارے پاس ہے آپ کو ڈھوڑنا پڑتا ہم تو already connected ہے نہیں نہیں تمہارے پاس نہیں ہے تمہارے پاس نہیں تمہارے پاس اسلام کو اسلام سجدے سجدے اسلام تو آپ سے یہ بتاتا ہے اس وہ کرو وہ بھی پینے گا اگرچہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے رہبانیت کا کونسپٹ نہیں ہے لیکن اگر بیٹھ کے توقف کرو غور و فکر کرو ریفلیکٹ کرو تو وہی اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا لیکن پریکٹیکل زندگی گزارتے رہو اور اپنے رب کے لیے گزارتے رہو تو رب کے قریب تر ہوتے جاؤ گے حتی یہاں تک ہے کہ اگر تم کسی کو رستہ بھی بتا دو تم اسے غلط رستہ بتا سکتے ہو لیکن نہیں بتاتے اور اپنے رب کے لیے نہیں بتاتے تو رب کا قربوسہ بھی تمہیں مل جاتا ہے میں ابھی آیتوں کی طرف ابھی دیسوں پر آنے لگوں ایک آیت سن لیں میں کہتا ہوں چال سو چال سر دو جلدوں کے اوپر امین آسن اسلائی صاحب نے کتاب لکھے تذکیہ نفس کے اوپر ابن تیمیہ جو پرانے سکولرز سات سو ٹھائیس میں مقارم الاخلاق لکھی کتاب الزہد لکھی ہے ہمارے بہت بڑے امام ہیں ٹھیک ہے کتاب الزہد لکھی ہے کس چیز کی بات آپ کرتے ہیں ہمارے ہاں نہیں ہے اب آپ کو میں آگے پڑھا قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہزین قالوا ربن اللہ سم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکہ تتنزلوا علیہم الملائکہ ان پر سکینت تاری ملائکہ کی سکینت تاری ہو جاتی ہے جو اللہ کو رب مان کر اس پر استقامت کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اور حدیث سن لیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اللہ یہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو تذکیہ کے لیے میری چاہت کے لیے میری طرف ایک قدم چلتا ہے میں دس قدم چل کے اس کی طرف آتا ہوں ایک قدم چلتا ہے دس قدم اس کی طرف آتا ہوں اور میڈیشن کی بات کرتے ہیں تو بخاری شریف کی حدیث ہے سورة فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کے اندر تقسیم کر دیا دو پارٹس میں جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی میرے بندے نے میری حمد بیان کی الرحمن الرحیم مالکی عمد دین یہ ساری میری بڑائی بیان کی یہ مقالمہ ہے میڈیٹیشن کا جب ایک مسلمان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اللہ سے مقالمہ کر رہا ہوتا ہے اس لئے تو بزرگ کہتے تھے ہمارے کہ جب آپ نے اللہ سے باتیں کرنی ہوں اللہ کو کچھ کہنا ہو میں کھڑے ہو جاؤ اور جب آپ چاہو اللہ آپ سے بات کرے تو قرآن پڑھنا شروع کر دو کمال ہے کہتے ہیں جی میڈیٹیشن ہاں مورتیوں کے آگے بیٹھ کے میڈیٹیشن حاصل کرتے ہیں اور جن کو خود گھٹر میں پھینکاتے ہیں جا کے تو یہ بات میڈیٹیشن کی بھئی وہ چیز کریں جو اسلام میں نہ ہو جو آپ کے پاس ہو ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ہمارے ہاں تو خشیت تقوی زہد یہ چیزیں ساری کی ساری اسلام کے اندر یہ صفات بیان کی گئی ہیں ٹھیک ہے علماء کے اندر خشیت الہی پیدا ہوتی ہے خشیت الہی میڈیٹیشن سے پھر اذکار کے اوپر آتا ہے سورہ فاطر کے اندر کہتے ہیں کہ وہ الہ جنوبہم قائم کھڑے ہو کر بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں ایک مومن صبح سے لے کر شام تک ان کو بڑی چڑھ چڑھتی ہے دن کے اندر پانچ نمازیں ہیں واشروم جانے کی دعا ہے واشروم سے نکلنے کی دعا ہے شیشہ دیکھنے کی دعا ہے سونے کی دعا ہے اٹھنے کی دعا ہے کھانا کھانے کی دعا ہے دودھ پینے کی دعا ہے بیوی کے پاس جانے کی دعا ہے بچوں سے ملنے کی دعائیں ہیں سفر کرنے کی دعا ہے سفر سے رک جانے کی دعا ہے گھر واپس آنے کی دعا ہے نماز پڑھنے کی دعا ہے نماز سے نکلنے کی دعا ہے وضو کرنے کی دعا ہے وضوح کے بعد کی دعا ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے مسجد سے نکلنے کی دعا ہے اور اس کے بعد آپ اپنے والدین کے پاس جاتے ہیں ان کو دیکھ کر دعا ہے رب الحمومہ مسلمان کی پیدائش سے لے کہ آخر تک وہ ریتائی میڈیٹیشن کے اندر ہے آپ کس درم کی بات کرتے ہیں چونچوں کا مربع دو دنہ دائی نیرہ یہیں یہیں مرتی پوجا جس کا کوئی اپنا نہ پر آیا بہت شکریہ امیر بھائی ایک بڑے ہی انٹریسٹنگ کیریکٹر کو میں لینا چاہتا ہوں اس کو آپ ڈیل کریے میں کچھ آپ کو تھوڑا چیز بتاتا ہوں پھر آپ ڈیل کریے ٹونی بھائی کیسے ہے آپ یہ گلی بکنے والا فضول آدمی سام بھائی یہ کلائنٹ میرے آج مجھا آئے گا آج آج تھوڑا پھن رکھئے رکھئے سام بھائی سام بھائی میں مادرت چاہتا ہوں میں مادرت چاہتا ہوں یہ کلائنٹ میرے تھے آپ نے ویسے ہی امیر بھائی کو دے دیئے تھے یہ گالیاں بکتا رہے ہیں سام بھائی کی سٹریم کے اندر میں تھوڑا کھل کے نہیں کھیل پاؤں گا میں مادرت چاہتا ہوں اس کو میرے پاس آنے دے کبھی آمیر بھائی یہ یہ جو یہ سناتنی اپنے آپ کو سناتنی بولتا ہے اور یہ بکواس ایکس مسلمز کے چینل پر جا کر گالی بکتا ہے اور بولتا ہے اور بولتا ہے کچھ الفاظ لیتا ہے بولتا ہے کہ بھوکتے ہیں وہاں پر جا کر میوٹ کر دیتے ہیں نکال دیتے ہیں تو اس کو یہ جاننا چاہیے گے بھوکتا کون ہے تمہارے بوٹس کے بارے میں آپ اس کے ہی چینل پر جا کر بولتے ہیں یہاں پر آ کر گرائی کرتے ہیں آدم سکر جو بھوکتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے آدم سکر آپ کے گھوٹس کو گالی دیتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ بھوکنا نہیں ہے وہ پیار کرنا یا چاٹنا ہے آدم سکر چاٹتا ہے کہ آپ کو جب آپ کے گھوٹس کو گالی دیتا ہے جب وہ بھوکتا ہے وہاں پر تو آپ کو لگتا ہے کہ چاٹ رہا ہے بلکل آئیے آمیر بھائی کے چینل پر آئیے میرے پاس آ میرے پاس آ تجھے میں اس تسلیت تجھے پھر میں اپنے طریقے سے کروں گا تم سیم بھائی کے چینل پہ نہیں کیسر بھائی کے چینل پہ نہیں مجھے ملنا ہے تم میرے چینل پہ آنا ہے بیٹا تم ادھر جا کے بڑا ڈیڑھ شنہ بند رہا تھا نا تم میرے چینل پہ آ پھر میں تجھے اپنے طریقے سے ڈیل کروں گا ادھر بیٹھ کے بکواس کرتا ہے اور ادھر آکے اچھا بند رہا ہے آج مزہ آئے گا نکل بلودہ پتھا فضول آدمی ٹائم ویسٹ کرنے آگیا ہے اس طرح کے بندوں کوئی جگہ نہیں ہیں ان کو کوئی انٹرٹین کرنے کی جگہ نہیں ہے کیوں وہاں جا کے ڈیڑھ شنہ بنتے ہیں ہم وہاں ہو کے آئے ہم نے یہ بات کر دی چل جا جہاں سے نکلا ہے وہیں سر گھسا دے جا کے ادھر آ جی بہت شکریہ بریجیج بھائی کیسے ہے آپ ویلکم سر جی نمشکار سر میں بہت بڑیا آپ کیسے ہو سر بڑیا بڑیا سر thank you so much جی بریجیج بھائی آج کا topic ہے is your religion better than islam do you agree yes or no ہاں بلکل بلکل میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہندو religion better ہے islam سے جی اس سے پہلے میں ایک آپ سے question کرنا چاہتا ہوں پھر میں آپ کو answer دوں گا آپ مجھ ایک چیز بتائیے نہیں 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 رہتا نہیں بنے گا رہتا نہیں بنے گا میری بات سنے میری بات سنے میری بات سنے ناکپال بھائی میری بات سنے بریانی پہلے بنتی ہے یا چٹنی پہلے بریانی بنے گی چٹنی بعد میں نہیں آئے گا بعد میں کریں گے پہلے topic پہ آجائیں جی چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے دیکھو ہمارے جو سناتن دھرم ہیں وہ اس سے better کیوں ہے کیونکہ ہمارے سناتن میں یہ نہیں سکھایا جاتا کی مطلب جو ہندو نہیں ہے تو وہ جو ہے کافیر ہے آپ کے دھرم میں یہ سکھایا جاتا ہے جی جی پہلے سٹریم جی inauguration اسی سے ہی ہوا سٹریم کا inauguration بھاگ گئے سٹریم کا inauguration ہی اسی اسی topic سے ہوا تھا کافیر ہے یا نہیں ہے دھرمی ہے یا دھرمی ہے پہل چھوڑی ہے یہی آپ کو اگر ڈسکس کرنا ہے تو بھائی ٹائم بیسٹ ہے آپ کا ان بھائی کو میں کہہ دے تو ناکپال بھائی کو کہ سٹریم کے سٹارٹ میں اگر سن رہے ہیں ابھی تو اگر آپ نے سٹریم کا سٹارٹ نہیں دیکھا تو جو سٹریم کے پہلے کالر تھے ان کے ساتھ ڈیٹیل میں اس چیز پہ بات ہو گئی ہے تو وقت بچانے کے لیے آپ خود ہی چلے گئے ہم نے تو نہیں نکالا آپ کو آپ خود ہی دھوڑ گئے یا پیچھے سے آواز آئی تھی شاید آپ کو کسی نے منع کر دیا کہ نکال آؤ کدھر بھس گئے ہو جی سیم بھائی آگے چلیں جی آن بھائی ایک ہندوستانی جی ہندوستانی جی ہندوستانی کیسے آپ welcome sir بڑی آس جی سبھی بھائیوں کا بڑا دھنیواد اور میرا سوال جیسے آپ کا question ہے کہ کیا سناتن اسلام سے بہتر ہے تو پسلی بار بھی میری ڈیویٹ ہوئی تھی اس بار میں کچھ نئے ترک دینا چاہتا ہوں جو شاید آپ کو اچھے لگے دیکھیں سب سے جو پہلی بات ہے وہ جو سناتن اور اسلام کا جو فرق ہے جو جو ان کی سپریم پاور ہے جسے آپ پرمیشور یا پھر اللہ بول سکتے ہیں تو ان کی جو ideology ہے اس میں کافی سارا differences ہے جیسے سب سے پہلی بات کیا ہے کہ جو قرآن پڑھنے کے پسچارات جو آپ کا اللہ ہے وہ تھوڑا الپج معلوم ہوتا ہے الپج کا مطلب ہوتا ہے جسے تھوڑا الف گیان ہوتا ہے اور ان کو اپنی بات اپروو کرنے کے لئے الپج گیان آپ تھوڑا کلیر کر دیجئے کیا مطلب سے الپ گیان مطلب کی تھوڑا ان کے گیان میں کمی ہے جیسے میں آپ کو ریفرنس دوں گا پہلے میں اپنی بات پوری کر دیتا ہوں اس سے ہوتا کیا ہے کہ لوگ ایسا لگتا ہے قرآن پڑھنے کے بعد شاید جب اللہ اپنی آیتیں محمد صاحب پہ اتار رہے تھے تو لوگ ان پہ وشواک نہیں کر رہے تھے تو اللہ باری باری سے الگ جو تھوڑی عجیب سی قسمیں کھاتے ہیں ہندوستانی بھائی کومنٹری نہ دیں آپ آپ باری آپ کو لگتا ہے آپ یہ بتانا چاہ رہے کہ اللہ is not all knowing ان کی علم میں کچھ کم ہے آپ کے گوڈ میں وہ سارے چیزیں ہیں جو پرماتوا کی جو دیفینیشن سا الگ ہیں میرا جیسے جیسے میں نے پچھلی بار بھی الگ کا ریفرنس دیا تھا اس بار میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیس کھنا چاہتا ہوں جیسے سکسٹین کی جو سکسٹی تری ہے اگر آپ اس کو کھول لیں گے تو اللہ کی ہی کسم کھا رہا ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں پوری آیت میں پڑھ سنا دیتا ہوں اللہ سپت کون کھا رہا ہے اس سے یہ کہاں ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کو نولیج نہیں نولیج تو ان کو سورہ الک نہیں تھی جب انہوں نے محمد صاحب کے پاس جبرائیل کے تروں تو انہوں نے پڑھنے کو بولا کہنے کو نہیں بولا بس اگر ان کو پتا ہوتا اور دیکھئے سنیے سر سر ایک منٹ ایک منٹ سر دیکھیں آپ تین چار پوائنٹ ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے ایک ایک پوائنٹ کے اوپر بات کرتے ہوں آیت بول رہے الگ کے بارے میں بس قسموں کا بتا دیجئے کیوں کھاتے ہیں آمیر بھائی مجھے ایک دس سیکنڈ دیں گے میں ان سے تھوڑی سی ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں آگے نہ نکل جائیں بس باقی آپ لے نہیں آگے نکل نکلنے سے ہی ان کو روک رہا ہوں ہندوستانی صاحب آپ شروع آپ نے بات یہاں سے کی تھی کہ آپ بتائیں کہ سناتن کیوں اچھا ہے اسلام سے یہ بتانے کے لئے آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ سناتن میں یہ اچھی بات ہے جو اسلام میں نہیں ہے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ یہاں سے ٹوپک کو شروع کریں تاکہ آپ کو بات کرنے کا لیکن ابجیکٹیو انفرمیشن آپ نے دینی ہے ایک کمپیریزن کی کہ یہاں سے سناتن دھرم ٹھیک ثابت ہوتا ہے ہمارا ہر روز کا ہمیں لوگوں سے بات کرنا تو پیٹرنز نظر آ جاتے ہیں کہ کون آدمی کہاں سے بات کر کے اب کس طرف جا طرف آ جاتے ہیں آپ کو پتا ہے عربی زبان میں جو یمین ہوتا ہے قسم اس کی کتنی قسم ہوتی ہیں پتا ہے آپ نہیں پتا تو بس اس لیے جب آپ کو نہیں پتا تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید قسم کھانے سے مراد قسم ہوتا ہے عربی زبان میں قسم ایک دلیل کے طور پر استعمال ہوتی ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ایک کتاب ہے امثال القرآن حمید الدین فراہی کی اس کا اردو تجمہ بھی ہو چکا ہے مجھے نہیں پتا آپ کو عربی آتی ہے مجھے پورا یقین ہے اس لئے آپ نے کہہ دیا اچھا اب سننے میں آپ بتاتا ہوں قرآن میں مراد وہ قسم نہیں تھی جو عام طور پر قسم کھائی جاتی ہے بلکہ اس سے مراد تھی دلیل آرگیومنٹ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالتین وَالزَّيْتُون وَتُورِسِنِين یَوَالْقَلَمْ نُون وَالْقَلَمْ وَمَا يَسْتُرُونَ قلم کی قسم اس کا ترجمہ کرتے ہیں قسم کیونکہ ان کے پاس اس وَاو قسمیہ کا کوئی اور ترجمہ ہی نہیں تھا اس لئے انہوں نے اس کی ٹرانسلیشن وہ کی مگر عربی زبان میں جب آپ تفسیریں پڑھتے ہیں وہی تفسیر جو یہ آپ کے چیمپینز پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی جگہ پر انہی جگہ کے اندر ابن قصیر نے اپنی تفسیر کے اندر امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اور اسی طریقے ابن قیم نے ان کی مختلف تعبیرات پیش کی ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے بڑی آسانی سے سب کو پیڈی آف میں مل سکتی ہے حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ کی امثال القرآن اس میں انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ کس طریقے سے عرب کے اندر بھی قسم دلیل کے طور پر استعمال ہوتی تھی آرگیومنٹ وہ لٹرلی قسم نہیں ہوتی تھی نمبر ایک دوسرا جواب ایک تو ہو گیا جواب اس کا قسم کی تقسیم کے اعتبار سے بعض قسمیں ہوتی ہیں بعض دلائل ہوتے ہیں اس لئے اس کو یمین بھی کہتے ہیں اب آجا ہے دوسرے جواب کے اوپر دوسرا جواب یہ ہے اللہ ہر چیز کا مالک ہے وہ قسم کھا سکتا ہے ایک منٹ کے لئے اگر اس کو اسی طرح کا قسم مانیں وہ قسم کھا سکتا ہے اس کی شئے اس کو کوئی چیز نہیں رکتی قرآن میں سورہ بکرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مشرقین مکہ یہ شر البریہ یہ مرتی پوجا کرنے والے یہ کہتے تھے اللہ نے یہ کام کیوں کیا اللہ نے وہ کام کیوں کیا ان کو کہہ دو کہ تم مامے لگتے ہو تم چودری ہو اس کی مرضی جو وہ کرنا چاہے اس کو کوئی روک سکتا ہے اس نے اس چیز اس کو کوئی شرم نہیں ہے اس چیز کے اندر کہ وہ اپنے دلائل کو جس طریقے سے مرضی استعمال کریں اللہ کی مرضی اس کی مخلوق ہے وہ قسم کھاتا ہے تو اس میں کیا ہے اور قسم کھانے سے کسی کا غلط ہونا کیسے ہو گیا سوال تو یہ ہے ایک آیت پیش کر سکتے ہیں مگر چونکہ آپ کو بھی اس کا علم نہیں ہے اگر ہوا تو میں اس کا رد کر دوں گا ٹھیک ہے اور وہ اس کا رد میں بیسیکلی پہلے پوائنٹ کے اندر ہی کر چکا ہوں قسم کی ایکسپلینیشن کے اندر اب آپ نے کہا کہ جناب ایک اور بات آپ نے کی ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کو گیان کسی چیز کا confirmation نہیں ہے تو وہ دلائل دیتا ہے کسی چیز کی confirmation نہیں ہے اس لئے دلائل دیتا ہے آپ نے اپنے شاثروں کو پڑھا ہے میرا بھائی بولی آپ نے اپنے آپ نے اپنے شاثروں کو پڑھا ہے پڑھ رہا ہوں دیرے دیرے پڑھ رہاں دیرے دیرے پڑھ رہاں آپ کو پتا ہے میں درجنوں ایسے حوالے پیش کر سکتا ہوں جس کے اندر ایشور نے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے جیو جو ہیں ان کا ثبوت دیا ہے سورج کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے سورج کو سوریا کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ میں نے اس کو بنایا ہے دلیل آرگیمنٹ کے طور پر آپ پتہ کیا فرق سمجھ رہے ہو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو یہ لگتا ہے کہ جب ایک نبی آتا ہے تو شاید اس کو کنفیوزن کیا ہے میں تھوڑا تھا اس کی بیس سے پکڑتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے آپ نے یہ کہا کہ یوں لگتا ہے گویا کہ اس وقت کنفیوزن ہو رہی ہے اور آرگیمنٹ دینے پڑھے ہیں قسمیں کھانی پڑھیں قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا تھا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائلاغ تھا آپ کی زبان سے جاری ہونے والے وہ جملے تھے جو اللہ ان کے دل میں اتارتے تھے کلام اللہ تھا مگر اللہ کے رسول کی زبان سے وہ ادا ہوتا تھا تو ان کو آرگیمنٹ کرنے پڑتے تھے اسی لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان دعوت کے اندر اترنا پڑا تو جو اعتراضات اٹھتے تھے ان اعتراضات کے جوابات آپ کی زبان سے نکلتے تھے اب کافر پوچھتے تھے ایسا کیوں ہے آپ کو دلیل دی جاتی تھی ایسا کیوں ہے اور یہ کیوں نہیں ممکن مجھے بتائیں بھگوت گیتہ کو تو کرشنہ جی کی زبان سے نکلنے میں اور ارجنہ کے جتنے دلائل دیے گئے ہیں کہ تم نپنسک ہوگے کیا ستے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا پوری بھگوت گیتہ ان آرگیمنٹ سے بھری ہوئی ہے کہ شری کرشنہ اپنے بھگت ارجنہ کو سمجھانے کے لیے دلائل دے رہے ہیں بھگوت گیتہ کے اندر تو کیا شری کرشنہ خود بھگوان ہو کے کنفیوز تھے کہ ان کو یہ آرگیمنٹ بھگوت گیتہ کے اندر دینے پڑھ رہے ہیں نہیں سادھارا جنتہ کے لیے جنتہ کو یہ گیان بانٹنے کے لیے ان کو یہ آرگیمنٹ استعمال کرنے پڑے اور بھی کئی مسائلے میں دے سکتا ہوں لیکن کسی بات کو پروو کرنے کے لیے جو یہ 31 بار قسمیں کھائی ہیں اللہ نے اس کا جواب نے دے دی